اے ایمان والو جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے تو دھولو اپنے موہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک اور مسا کرلو اپنے سر کا اور دھولو اپنے پاؤں ٹخنوں تک وضو کرنے کے لیے قابت اللہ شریف کی طرح موہ کر کے بیٹھیں تو مستحب ہے وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہلنا افضل ہے زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں پھر بسم اللہ کے ساتھ وضو شروع کریں یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین بار دونوں ہاتھوں کو پہنچے تک دھوئیں پھر تین بار کلی کریں اور مسواک کرلیں پھر تین بار ناگ میں پانی چھوائیں اور بائیں ہاتھ سے ناگ ساف کریں پھر تین بار مود ہوئیں پشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے پیچھے تک اور دونوں کانوں کی لوگ تک کوئی جگہ خوشک نہ رہیں اگر داڑی ہو تو خلال کریں پھر تین بار دونوں بازو کہنیوں تک پہلے دائیں پھر بائیں دھوئیں پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسا کریں اس طرح کے پشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں سوائے شہادت کی انگلی کے پھیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں اور پھر گدی سے ہاتھے لیاں پھیرتے ہوئے واپس لائیں پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے اور انگوٹھے کے پیٹ سے ان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی اپشت سے گردن کا مسا کریں پھر تین بار دونوں پاؤں پہلے دائیں پھر بائیں ٹکنوں تک دھویں پاؤں کیوں انگلیوں کا خیلال کریں یہ طریقہ جو بیان ہوئے اس میں بعض وضو کے فرائز بار سنتیں اور بار مستدھ بات ہیں جو کہ یہ ہیں وضو کے فرائز چار ہیں مو دھونا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھونا وضو کے سنتیں پہلے نیت کرنا پھر بسم اللہ پڑھنا دونوں ہاتھ پہنچے تک دھونا کلی کرنا مصباک کرنا ناگ میں پانی چڑھانا کلی کرنا پورے سر کا مسا کرنا کانوں کا مسا کرنا پیدر پہ وضو کرنا تاکہ پہلا حضور سکرنے نہ پائے ترتیب قائم بکھنا ہر حضور کا تین بار دھونا وضو کے مستجبات گردن کا مسا کرنا پبلہ کی طرف مو کر کے پاک رونچی جگہ بیٹھنا پانی بہاتے وقت آزا پر ہاتھ پھیرنا بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا دنیا کی باتیں نہ کرنا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا وضو کے بعد کل میں شہادت اشہد اللہ الہی اللہ وعدہ علی الشریک اللہ اشہد انہ محمد عبد الرسول آسمان کی طرف مو کر کے پڑھنا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا اللہم اجعلنی من الطبابینا واجعلنی من المتطاہرین واجعلنی من عبادک الصالحین ترجمہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دیجئے وضو کے دوران اگر یہ دعا مسلسل پڑھتے رہیں تو اس سے تین نامات عطا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خورب حاصل ہوتا ہے نمبر دو کشادہ گھر ملتا ہے نمبر تین کشادہ رسط عطا کیا جاتا ہے دعا یہ ہے اللہم مفرد لی زنبی وفسل افیداری مبارک لی فرسط